السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فقہ کی کلاس میں آج ہم بات کریں گے اہل سنت کے علاوہ فقہی مسالک کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے علاوہ جو فقہی مسالک پائے جاتے ہیں مسلم دنیا میں ان کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور ان میں سے پہلا ہے فقہ جعفری فقہ جعفری اہل تشوئے کے امامیہ فرقے کا مسلک ہے یعنی فقہ جعفری شیعہ حضرات کے امامیہ فرقے کا مسلک ہے جو کہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ کے طرف منصوب ہے اور امام جعفر صادق سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے تھے اور امام جعفر صادق ان کی پائدائش ہے ایٹی تھری ہجری اور ان کی سن وفات ہے 148 ہجری انہوں نے اپنے دادا امام علی زین العابدین اور والد امام محمد باکر سے تعلیم حاصل کی یعنی امام جعفر صادق جو ہے انہوں نے اپنے دادا سے تعلیم حاصل کی اور اپنے والد سے تعلیم حاصل کی اور ان کے دادا ہے امام علی زین العابدین جن کی سن پائدائش ہے 38 ہجری اور سن وفات ہے 95 ہجری اور امام جعفر صادق کے والد کا نام ہے امام محمد باکر امام محمد باکر کی سن پائدائش ہے 57 ہجری اور ان کی تاریخ وفات ہے 114 ہجری ان دونوں سے امام جعفر صادق نے تعلیم حاصل کی اور جو امام جعفر صادق ہے ان سے اہل سنت اور اہل تشعی یعنی شیعہ حضرات اور سنی حضرات دونوں کے بڑے علماء نے استفادہ کیا ہے امام جعفر صادق سے آپ کے شاگردوں میں امام ابو حنیفہ امام مالک امام صوفیان صوری خود یہ فقہی مسالی کے بانے بنے یہ امام جعفر صادق کے شاگردوں میں سے تھے امام ابو حنیفہ امام مالک اور صوفیان صوری وغیرہ اور ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ شیعہ حضرات کے نزدیک عقیدہ امامت دین کے بنیادی عقائد میں سے ہے ان کے نزدیک اقوال آئیمہ سنت اور حدیث کا درجہ رکھتے ہیں شیعہ حضرات کے نزدیک آئیمہ کے اقوال یعنی اماموں کے اقوال اور باتیں سنت اور حدیث کا درجہ رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ فقہ جعفری میں آئیمہ ای اہل بایت کی فقہی آرہ کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے یہ آرہ اہل تشریح کی قدوی حدیث میں موجود ہے بعد کے عدوار میں اہل تشریح کے بڑے علماء اور مجتہدین کے اجتہادات فقہ جعفری کا حصہ بنتے چلے گئے فقہ جعفری کے ماننے والوں کی اکثریت اس وقت ایران، ایراک اور بہرین میں ہیں جبکہ پاکستان، لیبنان اور بعض دیگر ممالک میں ان کی بڑی مینارٹی پائی جاتی ہے بڑی اقلیتی پائی جاتی ہے اور ایک غیر سنی فقہی مسلک ہے فقہ زیادی فقہ زیادی امام زیاد بن علی کی طرف منصوب ہے اور امام زیاد بن علی کی سنی پائیدائش ہے سیونٹی فائیو ہجری اور ان کی تاریخ وفات ہے وان ہنڈرڈ ٹوانٹی ٹو ہجری آپ کی فقہی آرہ کو آپ کے شاگرد ابو خالد عمر الواستی نے کتاب المجموع کی صورت میں مرتب کیا، ترتیب دیا یعنی امام زیاد بن علی کے شاگرد تھے ابو خالد عمر الواستی امام زیاد بن علی جن کی طرف فقہ زیادیہ منصوب ہے آپ کے شاگرد ہے ابو خالد عمر الواستی ابو خالد عمر الواستی اور اسی شاگرد نے، یعنی ابو خالد عمر الواستی نے کتاب المجموع کی صورت میں آپ کی فقہی آرہ کو مرتب کیا، ترتیب دیا بعد میں جب زیادی مسلک فیلا تو ان کے علماء نے اس کتاب کی بنیاد پر فقہ تیار کی اس وقت فقہ زیادی کے ماننے والوں کی اکثریت یمن میں ہے میجارٹی ان کی جو ہے وہ ہے یمن میں اور ایک غیر سنی فقہی مسلک ہے فقہ آبازی آبازی مسلک اہل سنت اور اہل تشعی یعنی شیعہ حضرات اور سنی حضرات دونوں سے ہٹ کر ہیں یہ گروہ پہلے صدی حجری میں خواری سے الگ ہوا تھا یعنی یہ جو آبازی حضرات ہے یہ خواری سے نکلے ہیں اصل میں جنہوں نے حکومت کی خلاف بگاوت جاری رکھی جیسے کہ یہ خواری حکومت کی خلاف بگاوتیں کرتے تھے اسی طریقے سے آبازیہ نے بھی یہ کام برقرار رکھا یہ بھی بگاوتیں کرتے تھے حکومتوں کے خلاف فقہ آبازی آبازی حضرات کا فقہ ہے اس وقت فقہ آبازی کے ماننے والے امان میں اکثریت میں ہیں جبکہ آل جزائر لیبیا اور تنزینیہ میں ان کی بڑی منورٹیز پائی جاتی ہے بڑی اقلیتیں موجود ہیں امان میں ان کی اکثریت ہے فقہ آبازی کے ماننے والوں کی اکثریت امان میں ہیں اور آل جزائر لیبیا اور تنزینیہ میں بھی ان کی بڑی اقلیتیں موجود ہیں اور آبازی حضرات اور خوارج میں فرق یہ ہے ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ آبازی حضرات خوارج سے نسبتاً نسبتاً کم متشدد ہے کم ہی ایکسریمسٹ ہے یہ ہے گیر سنی گیر سنی فقہی مسالک یہ ہے یعنی اہل سنت کے علاوہ جو آج موجود ہے زندہ ہے گیر سنی فقہی مسالک یہ ہے ان میں سے تین جو کہ ہم نے بیان کی انشاءاللہ اگلی کلاس میں مزید کچھ بات کریں گے تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ